بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیل ازاکیر اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سمی سکیلز پر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ایک علم کے ساتھ بسکلی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سکرین ریکارڈنگ پڑھ کے ہم لوگ ہم کس طرح ایک اچھے طریقے سے سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بسکلی جو سوفٹر میں یوز کرتا ہوں اور آپ کو ریکمینڈ کروں گا سکرین ریکارڈنگ کے لئے جس کی مدد سے آپ کوئی بھی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بے شک وہ آپ پاور پوائنٹ کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ویسے کسی لیکچر کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سوفٹر سے ایزلی کر سکتے ہیں بیکوز یہ سوفٹر بہت ہی ایزی ہے یوز کرنے میں لیکن جو اس کی انسٹالیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے بیکوز جو سوفٹر فری کا سوفٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اویلیبل تو ہے ہر جگہ پر لیکن وہ سکرین ریکارڈنگ کرتا ہے چار سے پانچ منٹ کی جو سوفٹر ہم لوگ آج یوز کرنے جا رہے ہیں یہ پریمیم ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے اب وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیسکلی ڈاؤنلوڈ فائل کرنے کے بعد جب میں نے فائل کو ڈاؤنلوڈ کیا تو میرے پاس جو فائل آگی وہ کچھ اس ٹائپ میں آگی ہے اب یہ جو فائل ہے یہ اوپن نہیں ہوگی بیکوز ہمارے پاس یہ ایک تعلیٰ لگا ہے اس تعلیٰ کو کھولنے کے لئے ہمیں ایک سوفٹر کی ضرورت ہے جس کا نام ہے ونڈرار اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے جب میں نے ونڈرار فائل کو ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو اوپن کیا تو میرے پاس دو فائلز یہ آگی ہیں اب یہاں سے ہمارے پاس ایک ہے ٹلٹی ٹو بائٹ سوفٹر اور ایک ہے سکسٹی فور بائٹ ونڈرار اب آپ نے وہ ونڈرار کو انسٹال کرنا ہے اس سیٹ اپ کو انسٹال کرنا ہے جو آپ کے سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے میرے سسٹم کو جو سپورٹ کرے گی وہ سکسٹی فور بائٹ ہے تو میں سمپلی اس پر کلک کر دوں گا بسکلی میں اس سوفٹر کو انسٹال نہیں کرنے جارہا بکوز یہ سوفٹر میرے پاس انسٹال ہے میں نے سمپلی کیا سکرین کو یس کیا اور انسٹال پر کلک کر دیا یہاں سے میں نے ساری فائلز کو سیلیکٹ کر کے یعنی جو ان مارکتے ہیں ان کو مارک کر دیا اور اوکے پر کلک کر دیا تو یہ میرے پاس جو سوفٹر ہے وہ سمپلی انسٹال ہو گیا جب انسٹال ہوا تو میرے پاس یہ سکرین آگی جس سے پتا چلا کہ سوفٹر کیا انسٹال ہو چکا اب نیکسٹ ہم نے کرنا کیا کہ ہم نے سکرین ریکارڈر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس فائل کو اوپن کرنے کے ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اوپن ویڈ ونرار کر دینا ہے جب ہم لوگ اس فائل کو ونرار کے ذریعے اوپن کریں گے تو ہمارے پاس سکرین کچھ اس ٹائپ کیا جائے گی ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر آکے اس کو اوپن کرنا ہے اور سکرین ریکارڈنگ پر کلک کر کے سیٹ اپ کو شروع کر دینا ہے ہو سکتا ہے میں یہ سوفٹر کو انسٹال نہ کروں بکوز یہ سوفٹر کی مدد سے سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں سمپلی کیا کروں گا یس پر کلک کروں گا اور اوکے پر کلک کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میرے پاس یہ سوفٹر یوز میں ہے میں اس کے لاسٹ ٹیپ سے کینسل کر دوں گا بکوز اگر میں نے اس کو کانٹینیو کیا تو میری ریکارڈنگ رک جائے گی میں نے سمپلی کیا کیا یہاں سے نیکس پر کلک کیا یہاں پر میرے پاس دو اوپشن ہیں ای ایکسپٹ ایگریمنٹ ای ڈو نوٹ ایکسپٹ ایگریمنٹ اگر میں پہلی اوپشن پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس پروسس کانٹینیو ہوگا اگر میں سیکنڈ پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس سوفٹر کی انسٹالیشن نہیں ہوگی میں سمپلی کیا کرتا ہوں فرسٹ اوپشن پر کلک کرنے کے بعد نیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے فائل چوز اوپشن ڈیفالٹ ہے اس کو اسی طرح آپ نیکسٹ کر دیں یہاں سے بھی سمپلی اسی طرح نیکسٹ کر دیں اور انسٹال کر دیں میں انسٹال نہیں کرنے جا رہا بکوز یہ آوریڈی یوز میں ہے سمپلی میں یہاں سے کینسل کر دوں گا آپ انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد سمپلی اس فائل کو کلوز کر دیں جب میں اس فائل کو انسٹال کر لیتا ہوں یعنی اس سوفٹر کو میں انسٹال کر لیتا ہوں تو میرے پاس جو لاسٹ اپ ہے اس کی فکسیشن کو تو وہ ہم لوگ کس طرح کریں گے یہ میں نے فائل کو ایک سٹر کیا تو میرے پاس یہاں پر ایک فالڈر ہے فکس ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے اس فائل کو کوپی کر کر اپنی ونڈو ڈرائیو میں لے جانا جہاں پر ہماری ونڈو انسٹال ہے یہاں سے ہم نے پروگرام فائل پر آ کر اپ پاور کے فالڈر میں آ کر اس فائل کو پیسٹ کر دینا ہے میری آوریڈی پیسٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میری سکرین ریکارڈنگ چل رہی ہے اور تقریباً سیکس ٹو سیون مینٹ کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے جو کہ اس ٹرک کی مدد سے ہوئی ہے اور یہ ٹرک انٹرنیٹ پر بہت ہی کم اویلیبل ہے اب سمپلی میں نے اپنے سوفٹر کو انسٹال کر لیا اب ہم لوگ دیکھیں گے اس کی ورکنگ کو اس کی ورکنگ ہمارے پاس بہت ایزی ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کی اپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کیا تو ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیرس آ جائے گا جو کہ شاید میں آپ کو ویسے سکرین شوٹ کے تھرو دکھا دوں گا ابھی ہم نے اس ریکارڈنگ کو سٹارٹ کرنا ہے تو ریکارڈنگ کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک یہ مینیو آئے گا اب اس مینیو میں ہمارے پاس جو پہلا سرکل ہے یہاں پر ہمارے پاس اوپشن ہے پلے ان پوز کی اگر میں میری ویڈیو سٹارٹ نہیں ہوتی تو میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کر لیتا اس کے بعد میرے پاس ریکارڈنگ کو سٹوپ کرنے کے لئے استعمال ہوگا یہاں پر ٹائمنگ ہے کہ ابھی تک کتنے منٹ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے جو کہ صرف اسی سوفٹر سے آویلیبل ہے جو لنک آپ کو گیون ہے ڈسکریپشن میں اس کے بعد میرے پاس مائک ہے مائک کا مائکرو فون اور اس کے بعد میرے پاس ویب کیم ہے جو کہ میں نے آف کیا ہویا ہے یہ اون کر لیا ہے میں نے اس کو اب اون کیا ہے تو میرے پاس یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اسی طرح ہم لوگ اپنی ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے اور یہ واحد سوفٹر ہے ریکارڈنگ کرتا ہے اور لو سائز میں ریکارڈنگ کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی کہ یہ سوفٹر کیوں یوز کیا جاتا ہے اور کس ویر میں یوز کیا جاتا ہے بسکر اس کی انسٹالیشن تھوڑے سی ڈیفیکلٹ تھی تو اس لیے میں نے اس کی انسٹالیشن آپ کو سکائی آرز کا سیٹ اپ بہت ہی ایزی ہے یوز کرنے میں جی دوستو دیکھیں ہماری جو سوفٹر کی وہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم لکھیں گے کہ ہم نے اس کو چلانا کیس طرح ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے اس آئیکن پر کلک کریں گے جب اس آئیکن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کی سکرین شو ہو جائے گی جب ہمارے پاس یہاں پر اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو ہم نے یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ریکارڈنگ اب ریکارڈنگ میں ہوگی اس کے پاس region ہے کہ ہم لوگ اتنے region کی سکرین ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں آڈیو ہے کہ ہم لوگ صرف آڈیو کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں ویب کیم پر وفن کرنا چاہتے ہیں یا ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے آڈیو انپوٹ کی کہ ہم نے آڈیو لینا ہے یا نہیں لینا آڈیو ہم نے کون سا یوز کرنا ہے سسٹم کا یوز کرنا یعنی جو ہم نے مائکرو فون یوز کرنا ہے سسٹم ساؤنڈ یا نن وغیرہ جو بھی اس کے بعد ہے سکرین شوٹ کی اپشن اور اس کے بعد ہے تاف سیڈیول ابھی ہم لوگ کیا کرنے جارہیں گے ہم لوگ اس کی مدد سے سکرین ریکارڈنگ کرنے جارہیں اور ہم لوگ چیک کریں گے کہ جو فائل ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں سکرین کے تھرو وہ کہاں پر جاتی ہے سمپلی میں نے کیا کیا آ کر فل سکرین سے ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی جب ریکارڈنگ سٹارٹ کی تو ہمارے پاس یہاں پر مائکرو فون کی اپشن ہے اگر آپ کے سسٹم میں مائکرو فون لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پر اپشن ہمارے پاس اون کی شو ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ کو ہینڈ فری یا کوئی اور مائک بغیرہ لگانا پڑے گا جس کے وجہ سے یہ ہمارے پاس اون ہو جائے گا سمپلی میں نے اس کو اوکے پر کلک کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس سوفٹر شروع ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم لوگ ریکارڈنگ کار سکتے ہیں بیسکلی یہ وہ ہمارے پاس ہوئی ٹول ہے یہاں سے ویڈیو روک جائے گی یہاں سے ویڈیو ہمارے پاس سٹوپ ہو جائے گی جب سٹوپ ہوگی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیز آ جائے گا اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری جو فائل ہے وہ کہاں پڑ گئی ہے تو سمپلی ہم لوگ کیا کریں گے اس فائل کو کلک کریں گے پریو پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سامنے آگئے کہ ہم نے جو سکرین ریکارڈنگ کی تھی وہ کس طرح ہوئی ہے یہ ہمارے پاس تھا پریو ہوگا اگر ہم لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو فائل ہے وہ کہاں پر ہے تو ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے سکرین کے ہم مایکرو کمپیٹر کو اوپن کرنا ہے یعنی ہمارے کمپیٹر کو جب اوپن کیا ہے تو ہم نے سمپلی کیا آجانا ہے یہاں پر ڈاکومنٹ پر ڈاکومنٹ پر آئے گے تو ہمارے پاس فولٹر بنا ہوا ہے اپ پاور کا ہم نے اپ پاور کو کلک کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ریکارڈنگ آگئی ہے اور ان ریکارڈنگ کا اگر ہم لوگ سائز چیک کریں جو اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کا اگر ہم لوگ پروپٹی چیک کریں تو ہمارے پاس جو پروپٹی ہے وہ بلکل انیس ایم بی گئے یعنی اس سے ریکارڈنگ اچھی کوالٹی میں ہوئی ہے اور بلکل لو سائز میں ہوئی ہے ہاپ سو کہ آپ اس سوفٹر کو یوز کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ بہت سے نئے یوٹیوپرز کو فیدہ ہو یا ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیکچرز کو ڈلیور کریں اپنے سٹوڈنس کو بیسیکلی یہ پارٹ تھا ہاو ٹو ٹیچ آن لائن کلاسز کے لئے تھا لیکن کیونکہ بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ سر ہمیں بتا دیں کہ ایسا کونسا سوفٹر ہے تو میں نے اس ویڈیو کو کانٹینیو کرنے کے لئے میں نے یہ کام شروع کیا کہ آپ کو یہ ویڈیو یوسفل ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ